حکومت نے پیٹرول کے دام پانچ روپے کم کیے تو ایل پی جی بارہ روپے فیکلو مہنگی کر دی ایل پی جی بارہ روپے اضافے کے بعد دو سو اٹھتر روپے فیکلو ہو گئی ایل پی جی کا گریلو سیلنڈر ایک سو چھتیس روپے مزید مہنگا ہو گیا سیلنڈر کی نئی قیمت تین ہزار دو سو اٹھتر روپے پر جا پہنچی کمرشل سیلنڈر پانچ سو پچیس روپے اضافے کے بعد بارہ ہزار چھ سو گیارہ روپے پر جا پہنچا ہے حکومت نے پیٹرول کے بعد پانچ روپے کمی کی تو ایل پی جی بارہ روپے کلو مزید مہنگی کر دی ہے بارہ روپے کے اضافے کے بعد شہریوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے اوٹیل مالکان اورکشا ڈرائیورز نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں لگا لیتے ہیں دوسرے گروہ میں بلکل پھر آتی نہیں ہے گیز تو مجبور ہیں وہ سلنڈر جلانے پہ تو دن با دن مگائی بڑھتی جا رہی ہے گریب آدمی تو پریشان ہے ایل پی جی کا استعمال میکسیمم غریب طبقہ کرتا ہے اس حوالے سے حکومت کو حوش کے ناکھن لینے چاہیے اور قیمتوں کو نہ صرف واپس کرنا چاہیے بلکہ مزید کم کرنا چاہیے اس سے عام سارف تو متاثر ہو ہی رہا ہے ہم جیسے دکاندار جو ہیں وہ بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں کاروبار کم ہو رہا ہے لوگوں کی قفتیں خرید کم ہو رہی ہے لہذا میری پرزور اپیل ہے حکومت پاکستان سے اوگرہ سے اور جتنے بھی اوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے کہ ایل پی جی کو غریب کے استعمال کا اندن رہنے دیں غریب اس اندن کو استعمال کرنے رہے